بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آج آپ کے لئے ایک بہت ہی مزے دار جوز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں شوگر کے مریض بلڈ پریشر کے مریض اور وہ لوگ جن میں خون کی کمی ہے یا وہ لوگ جن کے چہرے پر جھوڑیاں وقت سے پہلے آ جاتی ہیں ان سب کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے چوکندر کا جوز کس طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے آئیے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے دو بڑے چوکندر ایک بڑے سائز میں اور ایک میڈیم سائز میں اس کا میں چھلکہ اتار لوں گی اس طریقے سے اور یہاں پہ میں اس کے کیوبز بنا لوں گی کٹ کر لوں گی سے چوکندر میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ جن میں آئرن کی کمی ہے وہ اسے صبح و ناشتے میں یا پھر دس بجے استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے آئرن کی کمی بہت جلدی پوری ہو جاتی ہے چھوٹے بڑے بزرگ ہر ایج کے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا جن کو تھکاوٹ زیادہ رہتی ہے ان کے لیے چوکندر کا جوز بہت زیادہ فائدہ مند ہے سارے چوکندر دونوں چوکندر کو میں باری کیوبز میں اس طریقے سے کٹ کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک جگ مکسی کا اور میں اس میں شامل کر دوں گی سارے چوکندر دیکھئے اس طریقے سے اور اس کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی لیمن کا جوز لیمن جو ہے وہ انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ کے بزر میں بھی کمی کرتا ہے اور آپ کو ہیلتھی رکھتا ہے تو پھر میں نے لیا ہے ایک لیمن کا جوز اور میں اسے شامل کر دوں گی اس کے اندر اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک انچ ادرک کٹکڑا اسے میں چلکا اتارنے کے بعد باری کیٹ کر لوں گی اور اسے میں شامل کر دوں گی یہاں پہ میں شامل کروں گی ایک کھیرہ جس کا میں نے چلکا اتار دیا ہے اور اسے کیوبز میں کیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ایک بڑا کپ بھر کے پانی کا میں اس میں شامل کروں گی اور اسے دو سے تین منٹ تک میں اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے سب مکس ہو جائے اور یہاں تھوڑا تھوڑا سا کرنے کے بعد میں اسے چھان لوں گی یہ جو فائبر ہے اس کو آپ نے پھیکنا نہیں ہے یہ پودوں کے لیے پودوں کی نشونما کے لیے بہت بہترین ہے اس کے لیے یہ خات کی کام کرے گا اور آپ اسے اپنے گرملوں میں پھیک سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں پودوں کی نشونما کے لیے تھوڑا تھوڑا سا کر کے میں اسے سب کو چھان لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی چینی چینی جو ہے اس کے ذائقے کو بڑھائے گی اور آپ کو پینے میں مزائے گا ایک چمچ میں نے لیا ہے چینی کا اور اسے چھترے کے سے مکس کر لوں گی اسے اب میں اس میں شامل کروں گی تھوڑی سی برف تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور مزیدار سا لگے اس کے بعد آپ اسے سرف کریں گلاس میں اور انجوائے کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے